اس لیے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شریف کے جو صاحب زادے ہیں اس کو وزیر علیہ بنانا تھا تو اس کو جو ہے پچیس لوٹوں کے ووٹ کاسٹ کروا دیتے ہیں ضمیر خرید کے ان کو لوٹے بناتے ہیں پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈپی سپیکر کو گیلری میں کھڑے کر کے الیکشن کروا لیتے ہیں لیکن وہ لوٹے جب فارق ہوتے ہیں تو عوامی عدالت لگتی ہے عوامی عدالت میں زمنی انتخابات میں وہ لوٹے فارق ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک سو چھاسی ووڈ ملتے ہیں پرویز علیہ کو ایک سو ناسی ووڈ ملتے ہیں حمزہ کو لیکن اس کے باوجود یعنی کہ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا اتنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ اس فیصلے کو بھی تصمیم کرنے کو پیار نہیں ہے ڈپی سپیکر کا بھی دمیر خرید لیتے ہیں اور اس سے بھی ایک غیر آئینی غیر قانونی رولنگ لے لیتے ہیں اور جب عدالت ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کس عدالتی فیصلے کے تحت ڈپی سپیکر کی رولنگ ہے تقریباً کل کوئی دو درجن بار تو عدالت نے یہ سوال پوچھا ہوگا لیکن اس کے دنیا جہاں کے سارے جوابات ان کے پاس موجود تھے اس کا جواب جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھا یہ مجھے کیوں نکالا ٹو کی قفت جو ہے انہوں نے چلائی ہوئی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک فسادی خاتون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جس کا کام ہی فساد اور فتنہ پھلانا ہے کوئی ادارہ اس سے محفوظ ہی نہیں ہے اور چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں عدلیہ ہو نیب ہو کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا اور یہ بھول جاتے ہیں اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پر نواز شریف پچھلے دھائی تین سال سے لندن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی عدالت سے فیصلہ لیا تھا نا عدالت سے اجازت ملی تھی خود زمانت کے اوپر ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ فضل رحمان کا ایک میمبر ملی ہے پنجاب اسمبلی میں شاید ووٹ بھی ان کے درجنوں میں ہو پنجاب کے اندر اسی طریقے سے ایمکی ایم کا ایک میمبر نہیں ہے اسی طرح باپ پارٹی کا کوئی رکن نہیں ہے بھتانی صاحب کا کوئی سٹیک نہیں ہے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے بھی چند ووٹ ہیں وہ بھی چند میمبران ہیں اور ووٹوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ووٹ ان کے دور بھی لگا کے نونڈنے پڑتے ہیں بلکہ ہمارا جو کریکٹر بابر آدم ہے اس کے سکور زیادہ ہوتے ہیں ان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کام ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ پنجابی کی مثال ہے کہ چاچے مامے بنے ہوئے یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لی کو زلیل و رسوا بھی کرنا ہے اور ان کو محاضرہی کرا ان کے تابوت میں آخری کیل دھونک رہے ہیں اور بلاول کل کھڑے ہو کے خوشی کے لڑو بھوٹ رہے تھے ان کے دل میں کہ جس نے ان کو سڑکوں پہ لڑکانا کی گھزیڑ نہ تھا ان کو گھزیڑ گھزیڑ کے اس حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ نہ وہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں عوامی عدالت سے بھی مسترد یہاں آئین اور قانون کی عدالت میں بھی دم دبا کے بھاگ گئے ہیں بائی کارڈ کے پیچھے چھپ گئے ہیں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ ان کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ ایک طرف سے اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو بریف کیس دے کے خرید لو جو بریف کیس سے نہ مانے اس کی آڈیو ویڈیو نکال رو جو رائیونڈ کے اندر ٹوٹا فیکری لگی ہویا وہاں سے جو اس سے بھی نہ مانے اس کو راستے سے ہٹا دو ایف آئی اے کا کیس دیکھ لیں مقصود چپڑاسی دیکھ لیں داکر نظمان کا معاملہ دیکھ لیں یہ تمام ان کی تاریخ ہے لہذا یہ اپنے آپ کو کوئی سیاسی بیانیاں بنانے کے قابل بھی نہیں ہے یہ کوئی سیاسی شہید بھی نہیں ہے صاف صاف معاملہ ہے کہ ایک سو چھاسی والے پہ ایک سو ناسی والے کو کیسے حاوی کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو جو ہے وہ فوقیت دی جا سکتی ہے لہذا نہ ان میں کوئی گنجائش ہے نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے اور ان کو یہ بات بھول جاتی ہیں آج سے نو روز پہلے جب فیصلہ آیا کاسن سوری کی رولنگ کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا اس کے اوپر مریم نے بڑی خوشیاں بجائی دھول بجائے بڑی تعریفیں کی تو یہی بینچ اس وقت چیف جسٹس کی سربراہی میں اس میں سے چیف جسٹس صاحب اور دو میمبر اور اس بینچ کے اس پانچ رکنی بینچ کا حصہ تھے جس کی بنیاد پر آپ کی وفاق میں حکومت قائم ہے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا دھو دھو تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو آپ کی ماضی کی پالسی ہیں یہ تبدیل ہونی چاہیے یہ اب آپ بھول جائیں کہ جسٹس ریٹائر قیوم آئیں گے کو جسٹس رمدے آئیں گے کو خواجہ شریف آئیں گے کو رفیق طارر مرہوم آئیں گے جن کو بعد میں کسی کو صدر بنا کے نماز دے کسی کے بیٹے کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیتے تھے کسی کو پیسوں کا توفہ دے دیتے تھے کسی کو بی ایم ڈبلیو کا توفہ دے دیتے تھے یہ تاریخ بری ہوئی ہے یہ تاریخ جو ہے وہ ان کا ہمیشہ پیچھا کرے گی ان کا لہذا یہ جتنے بیگانی شادی میں عبداللہ دیمانے بنے ہوئے ہیں انہوں نے نون لیگ کا پنجاب میں جو کوئی کام نہیں کر سکا جو کوئی ان کو ختم نہیں کر سکا وہاں سے وہ ان کو خاتمے کے اوپر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پر لازم ہے کہ آپ نے آئین کی بھی تابداری کرنی ہے اور آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے پاکستان کی عدلیہ ازاد ہے اور اس عدالت کے فیصلے فیصلوں کے اوپر آپ تنقید ضرور کر سکتے ہوتے ہیں جائز تنقید کر سکتے ہیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سارا کیس بھی سنا گئے ہیں رام لیلہ آپ نے ساری سنا دی اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ بائی کارڈ کر کے بھاگ رہے ہیں تو یہ بھاگنے والی بات ہے یہ چوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کیس ہوتا تو آپ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں بلکہ عدالت میں اس کو فیس کرتے ہیں جی بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ